بولتے ایک سرپرستے والنا محترم اجازرحیم صاحب مجھ سے گزارش کرنو ہے کہ وہ میری ترخواستے تشریف لیائیں انتائی بیمار ہوں لیکن میں انہوں نے تیلی گرائینا میں جنگی دے آخری لمحے تک انہوں نے دکرزار رہ سا کہ جلے میری کانتے تشریف لیائیں محترم اجازرحیم صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاؤ الائحسان الا الائحسان فبئی آلائی ربکما تکذب آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نهی الموتع ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شئی احسنان فی امام مبین صدق اللہ مولانا لزین جناب ضیع الدین صاحب جناب پروفیسر ڈاکٹر خلید توکر صاحب جناب ڈاکٹر عمدر حسین صاحب اور دیگر مہمان اگرامی حضرات جڑت حیدر موجود نے میں اپنی تقریر تے اردو دے اندر لکھیے لیکن چند کلمات سچی گئے لے ہوئے کہ میں ہند کو وانتے نہیں لیکن ہزارا وال ضرور ہیں اے بھی عجوبات نے پاکستان دے اندر قسم دا عجوبہ مل جاندہ ہے میرے واسطے فخر دا مقام ہے کہ میں ہند کو دے اس اکٹھ بچ شامل ہویاں اور میں پوڑا نہائیت مشکور ممنونہ کہ منویت اسی موقع دیتا ہے ایمانی گا لے بے سر کہ جڑا میں سفر کی تہہ اسلام آباد تو ادھر آکے تو صرف ڈاکٹر ٹوکر صاحب دی زیارت ہی میں سمجھنا کہ وہ پورا جڑا سفر دی حکاوت ہے وہ ختم کرنے والی میرا ایمان ہے کہ ایسے لوگ کدھی کدھی پیدا ہونے دنے وہ جڑا شیر محترمہ وزیر صاحبہ نے کیا کہ ہزاروں سال انہر کے سطنی بے نوری پر ہوتی ہے ایسے لوگ نے انہا دی زیارت انہا دی گلنہ سننا انہا دی کمانو دیکھ کے انسان دی بسارت و بصیرت دے اندر اضافہ ہوندہ میں مبارک بات دینا سر تو آڈی زبان دے اندر یعنی کتنی زبانات تو آنو آندھی ہیں لیکن جس طریقے وچھ تسی ہند کو دے ورز ادا کیتے اور انہا دی جڑی پرنانسیشن کیتی ساڑھے واسطے ایک مقام عبرت بھی ہے اور مقام عبرت بھی ہے ادھر جناب ڈاکٹر امجد حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نوں ٹولیڈو جانے دا موقع میں لے آئے میں تو آنو ایمان نال کہنا کہ پاکستان دے سفیر اپنی جگہ کوئی کم کر رہے ہو سن یا نہیں کر رہے ہو سن میں کیبینٹ سے ٹری رہا میں نوں پتہ ہے کہ کتہ کم سفرہ حضرات کر دے نہیں تے گزرہ حضرات کر دے نہیں لیکن امجد حسین صاحب دی جڑی میں عزت دیکھی ہے گلی گلی ٹولیڈو دے اندر تے میرا دل فخر نال باغ باغ ہوئے ہیں اے شخصیت انگریزی دے اندر عبور رکھ دائیں جنابیالی ڈاکٹر صاحب ہند کو اردو جیڑی زبان بھی بول دینے اور لکھ دینے اس دے اندر عزت کمان دینے اور ملک دی واسطے عزت پیدا کرنے تو ڈاکٹر صاحب میں طالب بھی مطارق بات دینا چاہوں تسی صبر کر سو چونکہ میں اردو دے اندر لکھ کے لیایا کہ میں نے اجازت دے ہو کہ میں ایک دو چار گلہ کیونکہ یہ علمی محفل ہے اے محفل ہند کو دی محفل اور علم دی محفل ایک جاہ دیوتے ہیں اور دو چار ایشوز دو چار ضروری گلہ جڑیاں اٹھیا نہیں وہ بہت ضروری نہیں کوشش کریں گا کہ میں انہوں اپنے چھوٹی تقریر اندر ادا کر سکا میں جناب ضیع الدین صاحب کا نہائیت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گندھارہ ہنکو بارڈ کے فنکشنز میں شرکت کو میں اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتا ہوں لیکن سچ بولتنا بہت اچھا ہوتا ہے میں شروع بھی ایک دو سچ بولنا چاہتا ہوں میں نے سچی بات یہ خواتین و حضرات تقریر اور فنکشنز میں جانا اس وقت سے چھوڑ دیا ہے ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ مجھے میکیولر ڈسفنکشن ڈی جنریشن کا شکار ہوں پڑھنا بھی میرے کے مشکل ہے اور تھوڑی سی میمری بھی افیکٹ ہوتی نظر آئی ہے لیکن زیادین صاحب کا حکم کون ٹال سکتا ہے تو زیادین صاحب نے حکم دیا اور ان کی محبت کیلئے میں نے اسلام آباد میں بھی بولنا وغیرہ چھوڑ دیا ہے فنکشن ریٹین نہیں کرتا ہوں اپنے کاموں میں لگا رہتا ہوں تو لیکن میں نے بات شروع میں اس واسطے کر دی کہ حضرت امام ابو حنیفہ دنیا میں مشہور ہیں اپنی انٹیگریٹی اپنی آنسٹی اور صاف گوئی کے لیے وہ ٹریڈر تھے وہ کپڑے کا کام کرتے تھے لیکن ان کا ایک وطیرہ تھا کہ جو کوئی ان کی دکان میں جاتا تھا وہ کپڑے کے نقائص پہلے بیان کر دیتے اور اچھائی بات میں بیان کر دیتے تو ایک دن وہ ایک کپڑا تھا جو اتنا خوبصورت تھا لیکن اس میں تھوڑی سا تھوڑا نقص تھا تو وہ اٹھ کے گئے تو جو ان کا اسسٹن تھا اس نے اس کو بیٹھ ڈالا اور کہا کہ میں نے تجھی وہ کپڑا بیٹھ دیا ہے تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جس نے خریدا اس کا نقص بتایا تھا کہ نہیں کہ یہ نقص ہے اس نے اس نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکا تو انہوں نے کہا نہیں اس کو ڈھونڈ کے لاؤ وہ واپس آئے گا پہلے اس کو نقص بتایا جائے گا فالٹ بتایا جائے گا پھر اگر اس کو پسند آیا تو اس کو کپڑا تو میں نے سوچا کہ میں بھی سچی بات کروں اور یہ کہنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے مجھے اس کانفرنس میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ضیع الدین صاحب کا پیار اور سچ بات ہے کہ پیار اپنی جگہ لیکن میں اس کو ہند کو کے کاؤز کے لیے ایک مجاہد سمجھتا ہوں اور ایک بہت بڑا سولجر سمجھتا ہوں میں نے دو چار باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا اور ضیع الدین صاحب آپ کی میں نے میں نے دیکھا کہ آپ ایشیوز کو سمجھتے بھی ہیں اور نمٹانا بھی جانتے ہیں اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ امی ہے داد کے قابل یہ آپ کی نظر کرتا ہوں شیئر کے امی ہے داد کی قابل وسیع المشربی میری کہ دیوانوں میں دیوانا اور فرزانوں میں فرزانا لیکن اصلی وجہ آنے کی صرف یہ نہیں گندھارا ہند کو بارڈ اور اس کی لیڈرشپ کو میں ایک پریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور بڑے عقیدت اور بڑے احترام کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں نے جو قرآن کریم کی دو آیات پڑھیں تو ان میں احسان کا ذکر تھا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہے تو پروفیسر ٹکر پہ بھی یہ بات بالکل صادق آتی ہے اور گندھارا ہند کو بارڈ پہ یہ پورے طریقے سے صادق آتی ہے کہ احسان کا بدلہ جو ہے احسان ہے لیکن قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی مجھے جو نصیب ہوئی پڑھنا صادق جو مجھے ملی وہ عجیب و غریب سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ہم مردہ چیزوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور یہ کہ آپ کے عمل سے وہ زندگی پتا لگتی ہے عمل سے پتا لگتا ہے کہ مردہ چیز زندہ بن گئے اور یہ کہ آپ کا عمل کچھ تو اسی دور میں اثر چھوڑ دیتا ہے اور کچھ اگلے دوروں میں چلا جاتا ہے اقدام اور اثر کا چھوڑنا اور میرا ایمان ہے کہ گندھارہ ہنکو بورڈ جو ہے وہ قدمو اور آثار آگے جو اقدام ہے وہاں بھی اثر آپ نے بنائے ہیں اور حال کے اوپر بھی جو ہے آپ نے ایک کچھ نہ کچھ رنگ پیدا کیا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے تبدیلی جو ہے وہ آپ نے پیدا کیا ہے یعنی حال اور مستقبل دونوں پہ اثر انداز ہونا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں گندھارہ ہنکو بورڈ کو اس پیرائے سے مبارک بات نہ کہوں تو یہ بڑی بے انسافی ہوگی یہاں میں ضرور اجاز پریشی صاحب کی لیڈرشپ اور زیاد دین صاحب کا کمال اور ان کے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہیں ڈاکٹر ادنان صاحب ہیں مجھے نام پورے نہیں آتے لیکن ایک ایک کی قدر و منزلت جو ہے ہمارے دل میں ہے اور انہوں نے اور جو وہ کام کر رہے ہیں خال پہ بھی نقش چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مستقبل کو بھی ہندکو کے لیے بھی اپنے لیے بھی سوار دے جا رہے ہیں لیکن سب سے جو نیو فیدر ان دی کیٹ ہے دیلیز این جنٹل میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس میں شروع کے سیشن میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے قیام ہوا ہے یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے یہ ایک موجزہ ہے اور یہ موجزہ جو ہے آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے یہ تو ایک خواب تھا کہ یہاں اکیڈمی بنیں یعنی ہندکو بورڈ نے جنم دیا ہے اپنی کوششوں اور کامشوں سے ایک اکیڈیمک اور ایک زبردست ڈرین کو ایک خیال کو عملی جامعہ پہنایا ہے اور وہ ہے اکیڈمی کا قیام دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے اور میں سچ بات آپ کو بتاؤں تو میں اس سلسلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں کہیں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اور میں نے پڑھا کہ دو قسم کی ہدایت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہدایہ ارشاد باتوں سے بات چیت کر کے اچھی بات کرنا اور ایک ہوتی ہے ہدایہ جو ہے آپ نے پیدا کر دی ہے یہ توفیق پیدا کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے اس اکیڈمی کو بنا کے جو ہے پیدا کر دی دیکھیں جناب محترمہ وزیر صاحبہ یہاں تھی میں ان کے ذریعے خیبر پخت انخواہ فرنٹیہ کی گورنمنٹ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عملی طور پہ قومی بصیرت اور بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اکیڈمی کا اجرا کیا ہے یہ وزیر صاحبہ جب میں کیابنٹ سیکٹری تھا تو منسٹر آف اسٹیٹ تھیں فیڈرل گورنمنٹ میں اور کیابنٹ سیکٹری کا بہت پرشتہ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے منسٹرز کے ساتھ وہاں اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ یہ نہایت باوقار وزیر اب وہ چلی گئی ہیں میری دو چار تعریفیں کر کے چلی گئی ہیں میں یہ ان کی غیر حاضری میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی باوقار وزیر تھی اور ہم کہتے ہیں کہ جو وہ باتیں کر کے گئی ہیں اگر انہوں نے رنگ پیدا کیا اور عمل کیا تو ان کے وقار میں بھی عزت ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہماری ایک ڈریم ہے کہ مزید ترقی ہو یہ اکیڈمی اور آگے جائے اس میں بھی ہمیں بہت مدد ملے گی جناب میں ایک دن ایک ورکشاپ اٹینڈ تر رہا تھا ڈیماغرفی پہ اور پاپیلیشن ویل فیر پہ تو وہاں وزیر صاحب تھے وہ بڑے زور اور شور سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس سبجک کو بہت پرائیورٹی دیتے ہیں بہت فوقیت دیتے ہیں تو ایک صاحب اٹھے میرے حاضری میں وہ اٹھے انہوں نے کہا جناب وزیر صاحب پرائیورٹی ذرا کم دیں کہ ہوں کہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ لوگوں نے پرائیورٹی بھی دی پیسے بھی دیے اور اکیڈمی کا جو ہے وہ جنم ہوا تو لہٰذا یہ سفر جو ہے یہ آپ کی وساطت سے جاری رہنا چاہیے جناب علی میرے دل میں جندارہ ہند کو بارڈ کے لیے عزت اور مقام کی ایک اور خاص وجہ دسٹنگٹ ریزن بھی جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ پلائٹ فارم ہے لینگویج کا it's a language development پلائٹ فارم it's a platform for the love of the language development not through oratory development through love یہ ایک بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ platform زبان جو اس ملک میں ہے بلکہ دنیا میں جو زبان ہے وہ اللہ کی طرف سے انعیت ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہوتی ہے لوگوں کی یہ زبان یہ زبان خوبصورتی اور احسان کا سرچشمہ ہے ہر زبان خوبصورتی اور احسان کا سرچشمہ ہوتی ہے ہر زبان دوسری زبان کی رشتدار ہوتی ہے اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ بہن بھائی کا رشتہ رکھتی ہے اور لہٰذا ہر زبان کی عزت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا جزے ایمان ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے ہند کو پشتو اردو انگریزی اور دیگر زبانوں میں شیر و نصر تقریر و تحویر خود سنے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی کانفرنسز کو میں ایک پریولیج سمجھتا ہوں میں ایک فخر سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں یہاں آپ کو پریجوڈس نہیں ملے گا یہاں آپ کو کم دلی نہیں ملے گی کم نظری نہیں ملے گی یہاں بسارت بھی ملے گی یہاں بصیرت بھی ملے گی اور ایک وائیڈ آوٹلک زبانوں کے بارے میں میں اس لحاظ سے جندھارہ ہند کو بورڈ کے اس رویے کو پاکستان کے لیے ایک رول موڈل سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ تقویت ملے گی میریزن جنٹلمن اس رویے کا ایک اہم اور قابل ذکر پہلو گندھارہ ہند کو بورڈ کی لینگویج پریزرویشن پالیسی بھی ہے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس پریسنک میں تو یہاں لینگویج کو زبان کو کا دفاع جو ہے وہ جزئی ایمان ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ جب زبانیں صفحہ ہستی سے مٹتی جائیں تو گندھارہ بورڈ نے تو ہمیشہ سے ایک جہاد کیا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ مرنے نہ پائے آپ نے صوبے کے تمام بلکہ تمام ملک کی ایسی زبانوں کی چیمپینشپ کی ہے اپنے پلیٹ فارم سے میں نے خود سنی ہے میں نے آپ کے کانفرنس کی رپورٹس میں یہ دیکھا ہے بلکہ کہ کوئی زبان جو انڈینجڈ ہے انڈینجڈ لینگویج انڈینجڈ لینگویج کا ایک بڑا کانسپٹ ہے اور جتنا میں نے لٹرچر انڈینجڈ لینگویجز پہ گندھارہ بورڈ کے لٹرچر میں دیکھا ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کی باقی یونیورسٹیوں میں بھی وہ نظر میں آیا تو یہ قابل اجزاد بات ہے جو کہ میں کر رہا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ ایسی زبانوں کی وقالت کرنا ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے اور میں نے تو یہ پڑھا آپ کے لٹرچر میں کہ out of 72 languages spoken in پاکستان 8 are on the verge of extinction i also read your reference to the یونیسکو atlas of world languages in danger کہ دنیا میں بھی 270 ایسی زبانیں ہیں جو اس خطرے سے لاحق ہیں اور endangered languages کہا جاتا ہے تو اس زمن میں میں آپ کی تمام جو کوششیں ہیں ان کو سراحنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضروری چیز ہے ہاں میری ایک یہ بات تو وزیروں کو سوچنی چاہیے جو آپ سوچ رہے ہیں لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو قدم اٹھاتے ہیں اور تقریریں بعد میں پہلے قدم اٹھاتے ہیں تقریریں بعد میں کرتے ہیں ہماری طرح نہیں کہ تقریر کے اوپر گزارہ چرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر endangered languages جو آپ نے جن کی نشاندہ ہی کہی ہے اگر ان میں ایک translation کا سلسلہ شروع ہو جائے اس academy کے ذریعے تو آپ غور کیجئے گا کہ یہ قدم ہوگا یہ تقویت پہنچانے کے لئے ایک رستہ ہوگا لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ان زبانوں کا اور ہند کو کا سب سے پہلے کیونکہ اتنی وسیع علاقے پہ یہ زبان بولی جاتی ہے یہ حق ہے اور میں اپنی آواز اس پلیٹ فارم سے اس کانفرنس میں اونچا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے کہ اسی زبان میں ان کو بنیادی تعلیم جو ہے وہ دی جائے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر اور زبانوں کے ساتھ ساتھ اس زبان کو مرکزی کریکٹر کم از کم سکول کریکلم میں دیا جائے اور اگر انڈینجر لائنگوژز کو یہ مرتبہ دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا قدم ہوگا کہ وہ تقویت مل جائے گی ان لائنگوژز کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کلچرل ناصف پاکستان کو ہوئے چلے جا رہا ہے میں وقت زیادہ لے رہا ہوں لیکن دو تین باتیں میں اس زمین میں کرنا چاہتا ہوں سر یہ جاتے جاتے کہ چار ڈائیمنشنز ہیں جو آج اس کتاب کی رونمائی سے پتہ لگیں جو آپ کی تقاریر سے پتہ لگیں بہترین تقاط بہترین کرٹیکس آئے پروفیسر ساہبان پروفیسر سوہیل صاحب مانصرہ کے میرے دوست انہوں نے میں کہتا ہوں اتنی مچور ڈیلیبریشن کیا ہے ان کی باتوں میں اثر تھا ان کے لٹری ریفرنس تھے ان کی لنگویسٹک وزبن تھی اور انہوں نے جس طریقے سے اس کتاب کو اجاگر کیا ہے ہمارے سامنے میں اس کو بھی ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں اور آپ کی لٹریٹر میں اضافہ سمجھتا ہوں لیکن چار ڈائیمنشن ہیں جن کا میں بھاگتے بھاگتے ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اول یہ کہ گندارہ ہند کو بورڈ نے ہند کو کے شعور کو بڑھانے کے لیے قابل قدر اقدام اٹھائیں شعور ہند کو یہ باتیں ہو رہی تھی ماں کے ساتھ تشبیح یہ بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ان سب ٹولز کو استعمال کر شعور ہند کو پیدا کیا جائے اور مجھے تو بہت پسند آئی کہ میں نے دیکھا کہ پرانے زمانے میں اتنا دور کا زمانہ نہیں ہے کہ ایک مجلس تھی جو شعور دوسرا ڈائی منشن جس کا انا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے حکومتی ایوانوں میں ہند کو کا مقدمہ یہ فریز میرے دوست زیاد دین کی ہے کہ ایک طرف تو شعور پیدا کیا ہے بولنے والوں میں محبت پیدا کیا ہے ایک شعور پیدا کیا ہے لیکن دوسری طرف ایک سیاسی مقدمہ ہند کا آپ نے ہند کو کی تاریخ کو اجاگر کیا ہے اور ہند کو کی تاریخ ہیسیت کو ہم تک پہنچایا اور اس میں جو آپ نے نام دی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا ایک بہت بڑا قرض ہے ہمارے اوپر اور چوتھا یہ کہ ہند کو بورڈ نے گندارہ ہند کو بورڈ نے ہند کو کے کلچر کو ایک بہت بڑے جامع تشریح کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا تو میں ہند کو لینگویج کی بھی بات کر رہا ہوں میں ہند کو کی ہسٹری کی بھی بات کر رہا ہوں میں ہند کو کے شعور کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں ہند کو کے ساتھ ساتھ ایک کلچر ہے لینگویج is not just words لینگویج means values اقدار اور اس اقدار سے کلچر بنتا ہے تو یاد رکھئے کہ یہی ہند کو بورٹ جو ہے وہ لفظوں سے آگے جا کے اقدار سے آگے جا کے اس کلچر کا بھی ایک قسم کی تقویت دے رہا ہے جو میں دو چار باتیں کرنے کر کے تقریر کو انشاءاللہ ختم کروں گا لیکن پہلے نقطے پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کون سے عملی قدم تھے آج ایک عملی قدم دیکھا آپ نے کہ جو آپ نے پروفیسر ٹکر صاحب کی کتاب کو گرامر کو گرامر کی بغیر تو ایسے ہے جیسے گوشت ہو اور ہڈیا نہ ہوں تو گرامر تو ایک زبردست فیزیولوجیکل ریالٹی ہے اور اس کو آپ لوگ نے اجاگر کیا ہے لیکن یہاں ذکر کرنا چاہیے آپ نے تراجم کروائے ہیں آپ نے تفاصیر کو ترجمہ کیا ہے آپ نے سیرت رسول کو پیش کیا ہند کو میں اور پھر سر میری رائے میں آپ نے جو استادوں کو زندہ اور تابندہ کر دیا وہ زندہ اور تابندہ تو تھے ہند کو کے استاد لیکن میں نے آپ کی لٹیٹر میں دیکھا کہ ان کو آپ نے کیسے ہند کو ہند کو وان کے لوگوں کے سامنے آپ نے کیسے پیش کیا ہے اس میں جنال ستارویں صدی کے استاد رحمت اور گریٹ احمد علی سائن کے نام دیے جائیں ڈاکٹر ظہور عوان صاحب کا نام آپ نے لیا میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ظہور عوان صاحب کا ایک زبردست رول ہے وہ ایک دائمی زندگی ان کو ملی ہے جو انہوں نے خدمت کی ہے میں ان کی کتاب حضرت سائن پہ پڑھی اور میں حیران ہوا کہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہے پیش رو کون تھے اس سنف میں حضرت سائن کے پھر ہم اثر کون تھے پھر وہ کون تھے جنہوں نے اثر ان سے دیا یہ زبردست باتیں ہیں یہ تو سکول اور کالج اور یونیورسٹی تک پہنچیں یہ تو بات بنے لیکن آپ نے اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ آپ نے جو ہے سام کر دیا میرے دوستو میں اپنی تقریر کو مختصر کرنا چاہوں گا اور صرف دو چار باتیں کرنا چاہوں گا اس کی کلچر کی جو کلچر ہند کو کلچر ہے اور ہند کو تاریخ ہے اس میں جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو آپ نے ڈاکٹر انور دل صاحب کی کتاب پیش کی ہے ایک اجمالی جائز آلیہ ہے یعنی یہ تین چار نام جو ہیں یہ تو ہند کو تاریخ میں آپ نے ستونوں کی حیثیت سے کھڑے کر دی ہیں ان کے اوپر ایک ایڈافیس قائم کر دی ہے ڈاکٹر الہی بخ صاحب آوان ڈاکٹر زہور آوان اور میں سمجھتا ہوں اب جو آپ نے ڈاکٹر انور دل کی کتاب یہ دنیا میں اور آپ دیکھیں وہاں کلچر کا ہے ہند کو کے ساتھ کلچر جو ہے انٹر کلچرل چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہے تو اس سلسلے میں میں صرف ایک سینٹنس کہ ڈاکٹر الہی بخ آوان صاحب نے اور ڈاکٹر انور دل صاحب کی جو انہوں نے اس وزنم کو لیا ہے تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ انڈس ویلی سیولائزیشن کی تاریخ ہم اس کو اب گندھارا سیولائزیشن بھی کہنا شروع کر گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرانے سیولائزیشن میں تہذیبوں میں ملوہا کا نام جو ہے وہ لیا جاتا تھا ملہا سے اور یہ وہ سیولائزیشن تھی کہ جہاں آپ کو ہند کو کے اوریجنز نظر آتے ہیں یعنی تمام انڈو پاکستان کی زبانوں سے سب سے پہلے آنے والی ایک عظیم سیولائزیشن اور پروفیسر تھاپر ہیں ہندوستان کی عظیم ہسٹوریم وہ یہ کہتی ہیں کہ ملوہا کی سیولائزیشن ایجپشن سیولائزیشن سے زیادہ نمائع اور زیادہ بہترین تھی وہ اس زمانے کی میسوپٹینیم سیولائزیشن سے زیادہ بہتر تھی اور وہ خود کہتی ہیں کہ چائنیز سیولائزیشن سے بھی علم کے میدان میں یہ بہت آگے تھی علم کے میدان میں آگے تھی اور امن کے میدان میں آگے تھی اور آپ نے دیکھا کتنے یہاں انویڈرز آئے اور انویڈرز زبانے میں انویڈرز کا کانسپٹ نہیں ہوتا تھا یہ اب ہم کہتے ہیں لوگ آئے سیولائزیشن آئیں ساکیاز بھی آئے گریک بھی آئے بیکٹریان بھی آئے پرزین بھی آئے ایکمین بھی آئے آپ دیکھیں کہ وہ اریجنل زبان جو ہے وہ اپنی جگہ ڈٹی رہی آج بھی لوگوں کے دلوں میں آج بھی بازاروں میں عام ہے لیکن دیکھیں یہ کیوں ڈٹی رہی کیونکہ یہ وسیع القلب زبان تھی اس نے مخاسمت نہیں کی اس نے دشنی نہیں کی اس نے سیکھا اس نے تمام زبانوں سے فائدہ اٹھایا ارخ حاصل کیا اور آج حکومتیں مانے کے نہ مانے لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ہیں وہ حدود ہے اور تعریف یہ کہتی ہے کہ تمام زبانوں میں سب سے بڑی پرانی زبان اس علاقے میں یہ ہی ہے میں اب آخری بات کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں زبان کے لیے تو بہت کام کرنا ہے لیکن کچھ ویلیوز ہیں کچھ اقدار ہیں جو زبانوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور جلے کسی صورت بھی ہمیں نہیں بھولا اور وہ کیا ہیں سر اگر آپ سوچیں تو ساری زبانیں خوبصورت ہیں ہمیں تو ہند کو سب سے خوبصورت نظر آتی ہے لیکن ایک زبان سب زبانوں پہ محیط ہے سب زبانوں سے آگے ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے لینگویج 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 روح کی لینگویج جو انسانوں کو انسانوں سے کاشتی نہیں ہے اور یہ ہے جو پاکستان کا کلچر ہونا چاہیے ہند کو کا کلچر جو میں نے دیکھا ہے تاریخ میں اور جو آپ کی لٹرچر میں پڑا ہے یہ ہے کہ جو پاکستان کی کلچر کی روح ہونی چاہیے اور میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سکالرز نے جو کام کی ہیں یہ تقریری باتیں نہیں ہیں یہ سکالرشپ ہسٹاریکل سکالرشپ آف ہند کو آپ لینگویج سکالرشپ دیکھیں آپ اس کی تاریخ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کون سے ویلیو سوسائٹی میں بڑے تو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ آئے گی یہ دلوں کو جوڑنے والی لینگویج ہے تو میں نے یہ آخری بات کیوں کی کیونکہ سر یہ ہند کو کا خطہ یہاں کوئی بھی زبان بولی جائے لیکن یہاں ایک براڈ مائنڈنس ہے تو ہمارے ہمارے ہاں تشدد کا رویہ عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں انسان کو انسان سے کاتنے کا رویہ عام ہوتا جا رہا ہے اگر یہ رویہ ہم نے کنٹرول نہ کیے تو لینگویجز تو اپنی جگہ چلتی رہیں گی ہمارے دوست ظہور جناب ظہور آوان صاحب ایک شیر پڑھا کرتے تھے میں اس شیر پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی پھول ہا بھی میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب پہ شکریہ دعا